مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام کا اردو ترجمہ با تاریخ ٹھارہ شعبان سن چودہ سو چونوالیس ہجری بمطابق دس مارچ سن دوہزار تئیس خطیب فضیلت شیخ ڈاکٹر ماہر المعقلی حفظہ اللہ تعالی ترجمہ ڈاکٹر حشودین مدنی موضوع مال کی اہمیت اور صدقہ کی فضیلت تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو صدقہ کرنے والوں کو ثواب سے نوازتا ہے خرچ کرنے والوں کو نعم البدل عطا کرتا ہے اور مؤمنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا میں اس پاک ذات کی اس کے عظیم نعمتوں اس کے بھاری احسانات اور اس کی صفات کریمہ پر حمد کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں جو پروردگار رحم کرنے والا فیاد احسان کرنے والا اور نوازنے والا ہیں اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں وہ جیسے چاہتا ہے خرج کرتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے رسول نبی امین اور رسول کریم ہیں اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر جو بھلائیوں میں جلدی کرتے تھے اور تعطو میں منافست کرتے تھے اور بہت زیادہ سلامت نازل فرمائے اما بعد مؤمنوں کی جماعت میں آپ کو اور خود کو اللہ عز و جل کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ آپ پر رحم کریں آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اس دن کے لئے تیاری کریں جس کا ساز و سامان اعمال اور جس کے گواہ اعضاء و جوارے ہیں اللہ کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ سے کما حقہو درو اور مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا امت مسلمہ مال دنیاوی زندگی کی زینت اور زندگی کی ریڑ کی ہڈی ہے اللہ نے اسے لوگوں کی گزران کا سبب بنایا ہے اور اس سے عام اور خاص مفادات پورے ہوتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اور تم بے عقفوں کو اپنا مال نہ دو جسے اللہ نے تمہاری گزران کا ذریعہ بنایا ہے یعنی جس کے مدد سے تمہاری وہ گزران استوار ہوتی ہے جس سے تمہارا گزر بسر ہے اس لئے شریعت اس کو منظم کرنے کے لئے آئی ہے ناحق اسے کمانے کو حرام قرار دیا ہے اس کے کمانے اور خرچ کرنے کے مشروع راستوں کو وعدے کیا ہے اور اسے پانچ ضروریات میں سے شمار کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو کھون اور عابرو سے جوڑا ہے جیسا کہ خطبت الودا میں وارد ہوا ہے چونکہ نفسوں کی تخلیق مال کی محبت و حرص اور اس کی زیادہ طلب پر کی گئی ہے اس لئے صدقہ کا بڑا مرتبہ ہے صدقہ ان عظیم ترین عبادتوں اور تقربات میں سے ہے جنہیں اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں بندہ جو مال بھی اللہ کی خوشندی طلب کرنے کے لئے خرچ کرتا ہے اسے وہ قیامت کے دن اپنے سامنے پائے گا چنانچہ اس کا وہی مال باقی رہے گا جسے اس نے صدقہ کیا اور اس کا ثواب اپنی آخرت کے لئے جمع کیا اس کے سوا جو بھی ہے وہ فنا ہونے والا ہے اور اسے وہ دوسروں کے لئے چھوڑنے والا ہے صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال فرمایا آدم کے بیٹے تیرے مال میں سے تیرے لئے صرف وہی ہے جو تم نے کھا کر فنا کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا یا صدقہ کر کے اسے آگے بھیج دیا جو بھلائی بھی تم اپنے لئے آگے بھیجو گے اسے تم اللہ کے پاس زیادہ بہتر اور زیادہ عجر والا پاؤ گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں لوگوں میں سب سے زیادہ فیاض اور سخی تھی آپ سوالی کو کپڑا بھی دے دیتے جو آپ کے جسم پر ہوتا اور آپ کو اس کی ضرورت ہوتی صحیح بخاری میں ہے سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک عورت چادر لے کر آئی اور کہا اے اللہ کے رسول میں نے اسے آپ کو پہنانے کے لئے اپنے ہاتھ سے بنا ہے آپ نے اسے لیا اور آپ کو اس کی ضرورت تھی آپ اسے بطور تہبن پہن کر ہماری طرف نکلے حاضرین میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اسے آپ مجھے پہنا دیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ مجلس میں بیٹھے رہے پھر لوٹ گئے اسے تہ کر کے اس آدمی کے پاس بھیج دیا تو لوگوں نے اس سے کہا تم نے اچھا نہیں کیا تم نے آپ سے وہ چادر مانگ لی جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ آپ کسی سوالی کو آپس نہیں کرتے اس آدمی نے کہا اللہ کی قسم میں نے تو آپ سے صرف اس لئے مانگا کہ جب میں مروں تو وہ میرا کفن بنے سہل کہتے ہیں تو وہ اس کا کفن بنی ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں جو ہوتا آپ اس کا صدقہ سب سے زیادہ کرنے والے تھی اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی دیتا اسے نہ زیادہ سمجھتے اور نہ تھوڑا آپ کے پاس جو چیز ہوتی اسے کوئی بھی مانگتا آپ اسے دے دیتے چاہے وہ کم ہویا زیادہ آپ اس آدمی کی طرح دیتے جسے فقر کر در نہیں ہوتا عطا اور صدقہ کرنا آپ کے نزدی سب سے محبوب چیز تھی اور جو چیز آپ دیتے اس میں آپ کی خوشی و شادمانی لینے والے سے زیادہ ہوتی آپ لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کی سخاوت کرنے والے تھی آپ کا دعایہ تیز ہوا کی طرح تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والدین قربان ہوں مومنوں کی جماعت صدقہ کی فدیلتوں میں سے یہ ہے کہ وہ مال میں بڑھتیرے اور برکت کا سبب اور اللہ کی طرف سے بندے کو نوازنے کا باعث ہے حدیثِ خدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اولادِ آدم خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے فرشتے ہر دن صبح خرچ کرنے والے کے لئے نعم البدل کی دعا کرتے ہیں اور روکنے والے کے لئے تباہی و بربادی کی یہ ایمان کی صداقت کی دلیل ہے اور صدقہ برہان ہے کیونکہ صدقہ کرنے والے نے اپنے مال کی محبت پر اللہ کی طاعت کو ترجی دیں اللہ کا فرمان ہے اور جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہیں صدقہ مسائب کے چھڑ جانے اور گناہوں سے بندے کے پاک ہونے کا سبب ہے صدقہ رب کے غضب و ناراضگی کو بجھاتا ہے بندے سے بلا کو دور کرتا ہے سینے میں کوشادگی پیدا کرتا ہے دل میں سعادت و شادمانی داخل کرتا ہے اور دل اور جسم کا علاج کرتا ہے سو آپ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کریں مسند احمد میں ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سنگ دلی کی شکایت کی تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو مسکینوں کو کھانا کھلاو اور یتیم کے سر پر ہاتھ فیرو اللہ کے بندوں صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے اور صدقہ کرنے والے کو فائدہ پہنچاتا ہے یہاں تک کہ اگر اس کی موت کے بعد اس کی طرف سے صدقہ نکالا جائے تو بھی اسے فائدہ پہنچائے گا سعاد بن عبادر رضی اللہ تعالی عنہ وہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا اے اللہ کے رسول میری ماں مر گئیں تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے عرض کیا کون سا صدقہ افضل ہے آپ نے فرمایا پانی پلانا اسے امام نسائی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے صدقہ آدمی کا آگ سے بچاؤ ہیں صحیح مسلم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص آگ سے محفوظ رہنے کی استطاعت رکھے چاہے خجر کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہوں وہ ضرور ایسا کریں قیامت کے دن تمام مخلوقات سورج کی تبش میں کھڑی ہوں گی یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا سوائے ان سات لوگوں کے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن کوئی سائے نہیں ہوگا اور ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا ذکر کیا جو کوئی صدقہ کرے اور اسے اس قدر چھپائے کہ اس کا بائیں ہاتھ بھی جان نہ پائے کہ اس کا دائیں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے جس بندے میں بھی صدقہ کے ساتھ روزہ مرید کی عیادت اور جنازے کے پیچھے چلنا اکٹھا ہو جائے اس کے لئے اللہ کے فضل و رحمت سے جنت واجب ہو جاتی ہے صحیح مسلم میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایمانی بھائیو آپ جان لیں کہ سب سے بہتر صدقہ اس قرابتدار پر صدقہ ہے جس کا خرچہ آپ پر واجب نہیں کیونکہ مسکین کو صدقہ کرنا صدقہ ہے اور قرابتدار کو صدقہ کرنا صدقہ اور صلح رحمی ہے صحیح بخاری میں ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بی بی نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صدقہ دینے کا حکم دیا ہے اور میرے پاس کچھ زیور ہے میں چاہتی ہوں کہ اسے خیرت کر دوں مگر ابن مسعود کا خیال ہے کہ وہ اور ان کے بچے زیادہ مستحق ہیں کہ انہیں صدقہ دوں تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود نے صحیح کہا ہے تمہارے خاون اور تمہارے بچے اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ تم ان کو صدقہ دوں فضیلت سے مختص صدقات میں سے صدقہ جاریہ ہے جو انسان کی موت کے بعد باقی رہی اور اس کا عجر و اس کے نیکیوں کی ترازوں میں پڑھتا رہے اور سب سے عظیم صدقہ وہ صدقہ ہے جو صدقہ کرنے والوں کے نزدیک سب سے بیش قیمت ہو جس کا فائدہ سب سے زیادہ ہو اور جس کا اثر زیادہ باقی رہنے والا ہو اور سب سے بہتر عمل وہ ہے جو زیادہ پائیدار ہو سنان ابن ماجہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤمن کو وفات کے بعد جو نیک عمل پہنچتے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے جس علم کی تعلیم دی اور اسے فیلایا نیک اولاد جو پیچھے چھوڑی قرآن مجید کا نسخہ جو کسی کو وراست میں دیا مسجد جو اس نے تعمیر کی مسافر خانہ جو اس نے قائم کیا نہر جو اس نے جاری کی یا صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں صحت کے حالت میں نکالا ان سب کا ثواب اس کی موت کے بعد اسے ملتا رہتا ہے لہذا مؤمنوں اپنی استطاعت بھر صدقہ کریں اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہوں اور انسان اپنے صدقہ کو حقیر نہ جانے بس اوقات ایک روپیہ ہزار روپیوں پر سبقت لے جاتا ہے اللہ تعالی یقیناً ایک ٹکڑا روٹی ایک مشت خجور اور اس جیسی چیز کے عوض جس سے مسکین کو فائدہ پہنچائے جنت میں داخل کرے گا صحیحین میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال کمائی سے ایک خجور کے برابر بھی صدقہ دیتا ہے اور اللہ تعالی حلال و پاکزہ چیزیں کیوں کو قبول کرتا ہے اللہ تعالی اس صدقے کو اپنے دائے ہاتھ میں لیتا ہے پھر اسے دینے والے کی خاطر بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پال کر بڑھاتا ہے حتیٰ کہ وہ خجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے انسار کی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عز کیا اللہ کے رسول مسکین میرے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور اسے دینے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تو میں کیا کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اگر اسے دینے کے لیے تمہیں کوئی جلی ہوئی خور ہی ملے تو وہی اس کے ہاتھ میں دے دوں اسے امام ترمید نے روایت کیا ہے اللہ کے بندوں صدقہ کے وسی دروازے ہیں جن میں فرض زکاة واجب نفقہ اور چندے اور غمخاری کی اقسام داخل ہیں بشرتے کے نیت نیک ہو اور شریعت کی معافقت ہو بلکہ صدقہ ہر اچھے کام کو شامل ہے جس سے خیر مقصود ہو چنانچہ اچھی بات صدقہ ہے بے کا ضرورت مند کی مدد کرنا صدقہ ہے دو جھگنے والوں میں صلح کرانا صدقہ ہے بال بچوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے وہ لقمہ جو آدمی اپنی بی بی کے موہ میں ڈالتا ہے صدقہ ہے راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا صدقہ ہے ہر خرص صدقہ ہے ہر تحلیل تسبیح اور تکبیر صدقہ ہے امر بالمعروف اور نہیں علی المنکر صدقہ ہے اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے بھٹکنے والی زمین میں انسان کی رہنمائی کرنا صدقہ ہے انسان کا اپنے شر کو لوگوں سے روکنا صدقہ ہے اور یہ سب عدی معطا گناہوں کی معافی بلند یہ درجات بلند جنتوں اور زمین و آسمانوں کے رب کی خوشنودی سے سرفراز ہونے کے اسباب میں سے ہیں تو صدقہ کرنے والوں کی کامیابی کا کیا کہنا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے پاس زخیرہ اندوزی کریں اور اپنے مال کو لے کر کمزوروں فقیروں ضرورت مندوں اور ناداروں کو تلاش کریں آپ ان پر رحم کریں کہ آپ پر رحم کیا جائیں انہیں روزی مہیا کرائیں کہ آپ کو روزی دی جائیں مرنے سے پہلے نیکہ عمال میں جلدی کریں اور خلوت و جلوت میں خود کو صدقہ کے ذریعے اللہ سے جوڑیں آپ کو رزق دیا جائے گا آپ کی مدد کی جائے گی اور آپ کی کمی پوری کی جائے گی اور اپنے کمزور لوگوں کی وجہ سے آپ رزق دیا جاتے ہیں اور مدد کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے مسلمانوں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافر نہ کر دیں اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی زیاکار لوگ ہیں اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے تو تھوڑی دیر کی محلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز محلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی باخبر ہے اللہ میرے لئے اور آپ کے لئے قرآن و سنت میں برکت دیں اور مجھے اور آپ کو ان کی آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائیں میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لئے آپ کے لئے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں بے شک و بڑا بخشنے والا مہربان ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں میں اللہ سبحانہ کی حمد کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں جیسا کہ اس کے چہرے کی جلالت اور اس کے عظیم سلطان کے لائق و زیبہ ہے میں اللہ کی حمد کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں اس کی مخلوقات کی تعداد اس کے عرش کے وزن اس کے نفس کی رضا اور اس کے کلمات کی روشنائی کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جن کو اللہ نے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا ڈرانے والا اور اللہ کے حکم سے اس کی طرح بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا میرے رب کا درود و سلام ہو آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر اور ان لوگوں پر جو تا قیامت آپ کے طریقے سے ہدایت لیں اور آپ کی سنت کی پیروی کریں اما بعد مؤمنوں کی جماعت دیکھیں ہم ان دنوں تاعت سخاوت احسان اور تقرب کے کاموں کے موسم کا استقبال کرنے کی تیاری کر رہے ہیں جو سخی نفسوں اور فیاد ہاتھوں کا مہینہ ہے ایسا مہینہ جس میں نیک لوگ باہم منافسد کرتے ہیں اور اچھا کام اور احسان کرنے والے باہم سب قتل جاتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کی فضیلت والے زمانے میں نیکیاں کئی گناہ ہو جاتی ہیں جیسے فضیلت والی جگہ میں ہوتی ہیں ماہ رمضان میں صدقہ کی فضیلت بڑھ جاتی ہے اور اس کا عجر عظیم ہو جاتا ہے ہمارے سردار اور قدوہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال عطا و سخاوت میں سب سے خوبصورت مثال پیش کی جب ماہ سیام آتا تو آپ کی عطا اور سخاوت میں اضافہ ہو جاتا آپ تیز ہوا سے زیادہ تیز خیر کی سخاوت کرنے والے ہوتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے تھا کہ آپ بکسرہ ترہ ترہ کی عبادت کرتے رمضان میں جبریل آپ سے قرآن کا مذاکرہ کرتے ہیں جبریل آپ سے ملتے تو آپ تیز ہوا سے زیادہ تیز خیر کی فیادی کرتے ہیں آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں آپ زیادہ سخی ہو جاتے ہیں اس میں آپ بکسرت صدقہ وحسان کرتے قرآن کی تلاوت نماز ذکر اور اعتقاف کرتے اور رمضان کو ایسی عبادت سے مخصوص کرتے جو اس کے علاوہ دوسرے مہنوں میں نہیں کرتے ایمانی بھائیوں اپنے رشداروں ضرورت من قرابتداروں اور پڑوسیوں کی خبرگیری کر کے اپنے رب کی رحمت طلب کریں بے شک اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے وہ اپنے رحم کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے وہ کریم ہے کرم کرنے والوں سے پیار کرتا ہے فیاد ہے اور فیادی کو پسند کرتا ہے معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے آپ ماہ رمضان میں ترہ ترہ کی عبادت اور صدقہ بکسرت کریں آپ جستجو کریں کہ صدقہ اس کے مستحق لوگوں کو دیں یا جود و احسان پروگرام کے اجازت یافتہ بھروس مند اداروں کے حوالے کریں جو صدقات کو ان کے مستحقین تک پہنچاتے ہیں اور شریع جگہوں میں انہیں خرج کرتے ہیں آپ سماجی رابطے کے وسائل وغیرہ کے توسس سے ان نامعلوم اداروں کے ساتھ تعامل کرنے سے مکمل طور پر پرہز کریں جنہیں صدقات جمع کرنے کی اجازت نہیں ملی ہوئی ہے مسلمانوں کی جماعت پھر آپ جان لیں کہ اللہ نے آپ کو ایک معزز حکم دیا ہے جس میں پہلے اس نے اپنے نفس سے شروع کیا ہے چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو اے اللہ تو درود نازل فرما محمد پر اور ان کی بیبیوں اور ذریعت پر جیسے تو نے درود نازل فرمایا آل ابراہیم پر اور تو برکت نازل فرما محمد پر اور ان کی بیبیوں اور ذریعت پر جیسے تو نے برکت نازل کی آل ابراہیم پر بے شک تو بہت تعریف کے لائقہ صاحب آدمت ہے اے اللہ تو خلیفہ راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی سے اور باقی تمام صحابہ و تابعین سے اور ان لوگوں سے راضی ہو جا جو تا قیامت ان کا چھترہ اتباع کریں اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے عفو کرم اوجود سے راضی ہو جا یا رحم الرحیمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب اتا فرما دین کے قلعے کی حفاظت کر اور اس ملک اور مسلمانوں کے سارے ملکوں کو امن و اتمنان کا گہوارہ بنا اے اللہ یا حی یا قیوم ہم تیری رحمت سے مدد طلب کرتے ہیں تو ہمارے تمام معاملات کو صدھار دیں اور پلک جھپکنے بھر بھی ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کر اے اللہ تو غمگین مسلمانوں کا غم دور کر مسئیبت زدہ لوگوں کی مسئیبت ختم کر قرض داروں کا قرض ادا کر اور ہمارے بیماروں اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا دیں اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے حالہ صدھار دیں اپنی رحمت سے یا رحم الرحیمین اے اللہ جو ہمارے ملک اور ہماری سلامتی کا برا چاہے تو اسے اس کے نفس میں الجھا دیں اس کی چال کو اس پر لوٹا دیں اور برائی کا گھیرہ اس پر ڈال دیں یا رب العالمین اے اللہ تو ہمارے ولی عمر خادم حرمین شریفین کو اس کام کی توفیق دیں جو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو اور انہیں نیکی اور تقویٰ کے راستے پر لگا اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس کام کی توفیق دیں جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اے اللہ تو انہیں حرمین شریفین اور ان کے ظاہرین کے خدمت پر بہتر بدل عطا فرما اے اللہ تو مسلمانوں کے تمام حاکموں کو ایسے کام کی توفیق دیں جو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو اے اللہ تو مسلمانوں کے نوجوانوں اور دوشیزاؤں کی حفاظت کر اور انہیں اپنی امت اور ملکوں کے لئے نفع بخش بنا اے اللہ تو ان کے ہاں ایمان کو محبوب بنا اور ان کے دلوں میں اسے مزین کر دیں ان کے ہاں کفر و فسق اور نافرمانی کو ناپسندہ بنا اور انہیں ہدایتیاف لوگوں میں سے کر دیں اے اللہ تو ہمیں رمضان تک خیر و نیکی تعاط و سلامتی کے ساتھ پہنچا اور ہم سے ہمارا روزہ ہمارا قیام اور ہمارے نیک عمال کو قبول کر اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے تو ہمیں معاف کر اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھلا یعطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دیں اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دیں ہمارے عیبوں کی سطر پوشی فرما ہمارے معاملات کو آسان کر دیں اور تیرے رضا مندی کے حصول میں ہمیں ہمارے مقصد تک پہنچا اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما بے شک تو خوب سننے والا جاننے والا ہے اور ہماری توبہ کو قبول کر بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے سبحان ربک رب العزت عمیسیفون و سلام علی مرسلین والحمدللہ رب العالمین